جی میں ہوں اسود اللہ صدیقی میٹو سیفن پاکستان کے ساتھ آج ہم موجود ہیں ہلکہ ہے دو سو ستالیس نورد کناچی جہاں پر ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے مرکزی الیکشن سیل قائم ہو چکا ہے گہما گیمی ہے آئیے چلتے ہیں ملواتے ہیں یہاں کے کینڈیڈیٹ سے جو کہ ہلکہ ہے ایک سو پی ایس ایک سو تیس ایک سو چوبیس اور ایک سو چوبیس سے کھڑے ہوئے ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں ودنے عزیز میں اس وقت الیکشن کا بول بالا ہے ہر طرف گہما گیمی ہے اسی سلسلے میں ہم کناچی کے علاقے نورد نیو کناچی میں موجود ہیں جہاں پر ہلکہ ہے پی ایس ایک سو تیس کے نومنیٹ امیدوار جناب عبدالوسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے بہت ہی سینئر ترین کارکنوں میں ہیں صاحب کا ایمینے رہ چکے ہیں اس علاقے کی شہر رکھ سے ایک ایک رکھ سے واقف ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس علاقے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ون کر جائیں گے اور اس کے بعد کیا اقدامات کریں گے پچھلے کئی دفعہ سے اس شہر کی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ پندرہ سال ہو گئے اور یہ شہر اپنے اختیارات اپنے ووٹ اپنی مردم شماری اور اپنی چیزوں کے لیے چیختہ چلایا ہے اور مسلسل چیخ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اختیارات جب نہیں ہوتے تو کام بھی نہیں ہو پاتا ابھی جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یا جو کچھ علاقے گلیوں میں نظر آ رہا ہے یہ بھی ایم پی ای میں نے متحدہ قومی ان کا نظر آ رہا ہے پیپس پارٹی نے یا دیگر اور جماعتیں جو آج الیکشن کے لیے اس علاقے میں گھوم رہی ہیں انہوں نے جو ہے وہ آج تک کوئی کام نہیں کیا بلکہ اور سمجھنے کے خرابیوں میں ساتھ دیا ہے ہم نے اینے کے الیکشن کے لیے انہیں اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ان سے رابطے کیے تمام پارٹیوں سے کہ آئیے اختیارات کی جنگ لڑتے ہیں قانونی جنگ لڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے فنڈز ہوگا تو پھر ہم کام کریں گے اور سب کا فائدہ ہے صرف ایم کیوم کا فائدہ نہیں لیکن لوگ نہیں آئے لیکن پھر بھی ایم کیوم کی پٹیشن پر اختیارات پر جو ہے حکوم کوٹ نے جو ہے فیصلہ دیا اور ان اختیارات کو تیہ کرنے کی بات کی لیکن پیس پارٹنی نے اس پر بھی کام نہیں کیا جبکہ وہ فیصلہ پورے پاکستان کے لیے آیا تھا کہ تمام سیاسی لوگ اس پر امپلیمنٹ کریں اور وہ اختیارات نیچے اتاریں لیکن ایسا نہیں ہو سکا اسی طرح جو پیسہ تقسیم ہوتا ہے صوبوں میں ہم نے وہ کہا کہ جی اس پر قانون سازی کرے ہو یہ نیچے عام آدمی یعنی عام ک جیئرمنٹ تک یہ پیسہ جو ہے وہ ڈائریک یہی سے نیچے اتر جائے کیونکہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے تو صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی بلکہ روک کے بیٹھی ہوئے ایک سوال یہاں پہ کہنا پوچھنا چاہوں گا گوشتہ ایم کیم پیتیس سالوں سے کنانچی شہر پر راج کرتی آ رہی ہے آرام سے ایزیلی دور پر ون کر جاتی ہے ماضی میں بھی یہ اتاعت بنتے رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں اس شہر کو ڈیلیور کر دیں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے کر دیں تو ہمیں کسی پارٹی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے کہ جی شہر کے مسائل ہیں وہ آپ حل نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو ہے نوکری آپ نے چھین لی ہیں اختیارات آپ نے چھین لی ہیں پیسہ آپ نے چھین لیا ہے شہر کی ڈیولپمنٹ آپ نے چھین لی فنڈ جو ہے فرام نہیں کر رہے تو ہماری شکایت یہی تو ہے نا یہ ساری چیزیں لوگوں کو فرام کر دیں گیس بجلی پانی کے مسائل جو اس شہر میں ہے اس کا حل نکال دیں تو ہمیں کو جنگ تھوڑی کرنی ہے کسی سے تو بالکل ہم اتاعت کرنے کو تیار ہوں گا اور ان چیزوں پر ایمپلیمنٹ کریں گے جو بھی ان شرائط پر ایمپلیمنٹ کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑو جائیں گے آپ کا میں جانا چاہوں گا کہ آپ کا حلقہ جس قدر طویل ہے کافی حد تک پھیلا ہوا جہاں پہ کافی غریب تبکہ بھی رہتا ہے تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کانر میٹنگز میں آپ کو کس طرح کا رسپونس آ رہا اور آپ اس کے بعد آپ سب سے پہلا کیا کرنا چاہیں گے ان کی کس طرح خدمت کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ ادھر کے تین دفعہ ایمینے رہ چکے ہیں پارٹی نے متحدہ قومی منٹ نے مجھ پر اعتماد کیا تین دفعہ میں پہلے بھی ایمینے رہ چکا ہوں اور اب پی ایس میں ہوں کیونکہ اب کیونکہ وفاق سے تمام اختیارات صوبے میں منتقل ہو گئے ہیں اور مسائل اور اس کا حل جو ہے صوبے میں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کام کیا جائے گا صوبے میں تو یہاں سے اختیارات لانے میں بھی